بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک کانفرنس میں بہت سے ایسے حضرات جو ایک عرصے سے پرابغنڈا کر رہی ہیں انہوں نے دوبارہ حضور کنسل علماء اور ان کے موقف کے بارے میں ایک نئے سیرے سے پرابغنڈی کی کوشش کی ایک تو وہ حضرات ہیں جو اپنے ذاتی بخص و عینات اور ایک خاص مشن کے تحت یہاں پر شر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا علمی جواب تو اللہ کے فضل سے برپور جاری و ساری ہے اور جیسے جیسے ہم ان کے سامنے دلیلیں پیش کر رہے ہیں اور ان کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں اللہ کے فضل سے دوبارہ وہ باتیں اپنے سٹیجوں پر نہیں کر رہے لیکن افسوس کہ کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جو ساری حقیقت پر ہی پردہ ڈال کر کچھ کا کچھ رنگ بیان کر رہے ہیں ان کی بات سن کر مجھے بڑی حیران کی ہوئی کہ یا تو شاید انہیں مس انفرمیشن ہے کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں کسی نے جا کر ان کو مس گائیڈ کر دیا کہ یہ کچھ ہوا ہے یا وہ بھی انہی کی طرح ذاتی بغض و انعاد میں سب حقائق پر پردہ ڈال کر اور سیدھی سیدھی قذب بیانی کر رہے ہیں بہرحال ہم حسنِ ذن ہی کریں گے کہ ان کو شاید اس بارے میں مس انفرمیشن ہو گئی کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے نہایت افسوس کے ساتھ جناب حبیب الحق شاہ صاحب نے اس کانفرنس میں اتنی عجیب بات کر دی کہ جو اس سارے محول کو دیکھنے والا سوچ بھی نہیں سکتا اور بڑے دڑلے سے دو گستاقیوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ایک تو وہ ہے جس نے حضرت صدیق اکبر عزیلہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور دوسرا حضور کنزل علماء پر آج تک اتنے حوالے پیش کر کر کے ہم نے دکھا دیا کہ خطا اجتہادی گستاقی نہیں ہوتی اور خطا بول کر پھر خطا اجتہادی جب مراد ہے کلام میں کرینا ہے تو کس زبان سے آپ نے اس کو گستاقی قرار دے دیا اور پھر آگے اتنا حیران کن جملہ بولا کہ تین مہینوں سے مسلسل وہ لوگ کانفرنسیں کر رہے ہیں اور بار بار وہ جملہ دوہرہ رہے ہیں حضرت ذرا ریکارڈ کو اٹھا کر دیکھیں تین مہینوں میں کون سی کانفرنس اس جملے کے اوپر ہوئی اور کس کانفرنس میں یہ جملے دوہرائے گئے ہر کانفرنس میں جو ہمارے اعلانات تھے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ بے گناہ بے خطا سیدہ ظاہرہ وہ اتنے نارے آپ کو نظر نہیں آئے اور تین مہینوں سے تو حضور کنزل علماء ویسے جیل میں ہیں تو کیا آپ بیان کرنا چاہتے تھے کہ بار بار یہ ہو رہا ہے دو باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ان الفاظ سے اختلاف ہے یا اس معنی سے اختلاف ہے اس عقیدے سے اختلاف ہے جو حضور کنزل علماء نے بیان کیا ہے اگر تو الفاظ میں اختلاف ہے اور الفاظ میں آپ کو سکم نظر آتا ہے تو یہ مسئلہ انہی ایام میں حل ہو چکا تھا حضور کنزل علماء نے خود الفاظ بدل کر اہل سنت کو دیئے تھے کہ آئندہ کے بعد کوئی بھی اس طرح کے لفظ نہ بولے یہ صرف خاص محول میں روافض کے اعتراضات کے جواب میں یہ الفاظ بولے گئے تھے اور ان پر بھی میں نے خود یہ حوالے پیش کیے تھے ان نبراز سے صاحب نبراز کی عبارات انہوں نے بھی اسی طرح روافض کے اعتراض کے جواب میں اس طرح کے اقوال نکل کیے تھے تو بہرحال جہاں تک الفاظ کی بات تھی تو وہ تو حضور کنزل علماء نے بدل کر دیئے کہ آئندہ کے بعد اتنا کہا جائے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ظالم نہیں اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ معصومہ نہیں تو ان الفاظ کو دہرانے سے تو خود حضور کنزل علماء نے منع کیا تھا آپ کس طرح یہ اعلان کر رہے تھے کہ تین مہینوں سے کانفرنسوں میں بار بار وہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں حضرت کچھ حقائق پر بات کریں آپ جیسے ذمہ دار بندے کو تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ سچ بولیں گے اور سچ ہی بیان کریں گے باقی حضرات تو ویسے ہی تاج برطانیہ کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھا کر پاکستان میں آئے ہوئے ہیں اور بڑے مخصوص مشن پر پاکستان میں شر اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں اور اگلی جو بات آپ نے کی ہے کہ اتحاد اتفاق کی ضرورت ہے اس محول کے اندر پاکستان میں مدارس اور مساجد کے خلاف ایک بہت بڑی سادش کی جا رہی ہے اور واحد آپ ایسے بندے تھے جنہوں نے اس حقیقت کو بھی فاش کیا اس حقیقت کو بھی واضح کیا اور اصل جو اہل سنت کے مسائل ہیں ان پر توجہ دی یقینا ہم نے اس پاکستان میں رہنا ہے پاکستان میں اہل سنت کے مسائل کو فیس کرنا اور ان کا حل کرنا یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ تاج برطانیہ سے وفاداری کا حلف اٹھانے والے یہ برطانیہ سے ورود کر کے پاکستان میں شر پھیلانے والے ان کا دوسارہ کچھ وہاں پڑا ہوا ہے ان کو دین کا اتنا درد ہوتا تو پاکستان میں کتنے کتنے مسائل تھے اہل سنت پر وہ گستاخیوں کی سلسلے خاضی ممتاز قادری کا وہ سارا معاملہ کبھی کسی ایک میدان میں بھی یہ آج بڑی بڑی پگڑیوں والے بڑے بڑے جبے والے یہ کبھی نظر نہیں آئے یہ ایک مخصوص مشن میں یہاں پر آئے ہیں اور آپ بیان کر رہے تھے کہ ڈیوائٹ اینڈ رول کا ان کا بہت بڑا ایک پروپوگنڈا ہے کہ ان کو اندر کی لڑائی میں علچا کر بالاخر اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں تو آپ کو اگر اس بات کا حقیقی احساس ہے اور آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں اصل درد کو تو یقیناً اس درد کو منطقی انجام تک پہنچائیں اہل سنت کے مسائل وہ حل ہو سکتے ہیں آپ اعلان کر رہے تھے کہ متفقہ لائح عمل تیع کرنے کی ضرورت ہے تو آج آپ سے صرف ہماری التماث ہے کہ ہم خود متفقہ لائح عمل تیع کرنے کیلئے تیار ہیں جس فورم پر آپ بلانا چاہیں نہیں کوئی شور برپا کرنا چاہتے تو خموشی سے جہاں چاہیں نشست کر لیں اور اس مسئلے پر اہل سنت کے مسلمات سے فیصلہ کریں کہ یہ گستاخی بنتی ہے کہ نہیں بنتی جب الفاظ تبدیل ہے تو دوبارہ اس کے بارے میں پروپاگنڈا کرنے کی کون سی ضرورت ہے اور دوبارہ پروپاگنڈا کر کے محول کو گرمانے والے کون سے لوگ ہیں اور افسوس کہ اس سارے محول میں دشمن اتنی اتنی گستاخیاں کر گئے روافظ نے اتنا شر پھیلا دیا اور آپ کے سٹیجوں پر جتنی تقریریں ہوئیں مفسوس کے ساتھ بشمول آپ آپ سب نے ان کی گستاخیوں کی جسٹیفیکیشن پیش کی ہے کہ ہاں ہاں ہمارے بندے ان گستاخیوں کا راستہ کھولا اور وہ سارا قصہ بھول ہی گئے کہ پیچھے راستہ کھولنے والی وہ کون ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہوں کی ذات کے بارے میں کس نے گستاخی کی تھی اور کس شخص نے ان کی ذات کا دفاع کیا تھا ہم تو دفاع کر رہے تھے اور اس گستاخی کا کسی نے نام نہیں لیا کہ جس نے یہ سارے محول کو کھولا سارا محول گرمایا اور یہاں تک نوبت پہنچی کاش کہ آپ سارا مردوس گستاخ عورت پر ڈالتے پھر پتا چلتا کہ مسئلہ کے اہلی سنت کے ساتھ کیسی وفا ہے لیکن ایسے محول میں ان کی گستاخیوں کا جواز پیش کرنا اور ان کی جسٹیفیکیشن پیش کرنا یہ خود کتنی بڑی سادش ہے درہا اس پر بھی توجہ فرمائیں